موسیقی اسلام علیکم یہ تو میرا مردو ہے کہ آپ میں شاکوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں اور اسی طرح میں اپنا بیان دکھاتے رہیں بالکل میرا نام معذب علی میں محمد یوسف تو آج ہم جس ویڈیو پر ری ایکٹنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے ڈی جی آئی ایس آئی ویپس سید عمران ڈسٹروئنگ پاکستان پاکستان تو ویڈیو دیکھتے ہیں میجر صاحب کی ویڈیو ہے کافی اشتہ سے میجر صاحب کی ویڈیو نہیں لائک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا رویئن پر دیں گے ہاف آئے گی بھائی صاحب کافی بڑی دمبی ویڈیو ہے تو اگلا پار اگر آپ بولیں گے تو اس پر بھی ہو جائے گا ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا رویئن پر دیں گے کونوں کرتے ہیں ہوا موسیقی 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 ایڈریس کری اور یہ پریس کانفرنس پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی اتحاس لکھا جائے گا دوستوں تو ایسی پریس کانفرنس کب بھی نہیں ہوئی اور میں پاکستان کو فالو کرتا ہوں میں پاکستان کا کنٹنٹ کنزیوم کرتا ہوں روز میرا کام ہے پچھلے 20 سال سمائے کام کر رہا ہوں میں نے ایسی پریس کانفرنس آج تک نہیں دیکھی ہمیں دو تین چیزیں سمجھنی پڑیں گے اس پریس کانفرنس سے اور اس کے کلپنگز میں بیچ میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو مزا بھی آئے گا دیکھ کے دو تین چیزیں ہیں مجھے اس میں اس پریس کانفرنس میں مجھے ایسا لگا کہ وہی 1981 16 دسمبر ماملہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہو گیا وہی مایوسی وہی دل ٹوٹنا آپ پہ چھوٹی چی کلپ دیکھئے اور آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندی منجم ڈی جی آئی ایس آئی رو رائے درہا کلپ دیکھیں آپ آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا I respect that right as a soldier I am ready to protect that right to the extent possible but میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سلار گدار ہے میر جعفر ہے تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں بانتے تھے آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سلار گدار ہے میر جعفر ہے تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسی کیوں دے رہے ہیں عجیب بات ہے آپ سمجھتے ہیں سپہ سلار گدار ہے لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے بگر آپ نے اس ملازمت میں رہنے تو رہیں اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں گدار ہے آپ کی سوچ میں گدار ہے تو پھر آج بھی ان سے پسے پردہ کیوں ملتے ہیں مجھے آپ کے ملنے پر اعتراض نہیں ہے دیکھا دوستوں آپ نے آواز بھر رہا گئی بندہ رو رہا ہے لٹریلی جس کو کہتے ہیں نا آواز بھر رہا جاتی ہے جب ایموشن زیادہ ہو جاتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس آئی وہ ایجنسی ہے جس کے بارے میں ہم کب سے سن رہے ہیں آئی ایس آئی نے یہ کر دیا آئی ایس آئی نے یہ کر دیا آئی ایس آئی نے یہ پلوٹ کر دیا یہ پلان کر دیا اس آئی ایس آئی کے ڈیریکٹر جنرل جو اس کا چیف ہے اس کو پبلک میں عمران خان نے ننگا کر دیا اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ بندہ کیمرہ کے سامنے رو رہا ہے عمران خان نے وہ کام کر دیا جو میں کبھی دیکھئے وہ چیف کو گالی دینا اور راول پنڈی میں لال حویلی جو شیخ رشید کا ظہر ہے یا تھا اس کو نکال رہے ہیں وہاں سے وہاں پہ باجوہ ہائے ہائے یہ سب تو ایک زمانے میں یعنی کہ جب یہ ہوا تھا مہنا ڈیر دو مہنا پہلے تب مجھے بہت بڑی بڑی باتیں لگتی تھی مجھے لگتا تھا پاکستان میں آرمی کے خلاف میں احتجاج دیکھوں گا پروٹیس دیکھوں گا اور باجوہ غدار باجوہ ٹریٹر ایسے ہیشٹیک دیکھوں گا میں سوچ نہیں سکتا تھا لیکن I was shocked میرے ہوش فاقتہ ہو گئی یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی رو رہے لگ بھگ آواز بھر رہا گئی اس کی اب دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھیں دیکھئے اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں میر صادق کہیں آپ کے پاس کوئی شباید نہ ہو تو زہری بات ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے یہ کم ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل سو فیس جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا یہ میر جعفر کہنا میر صادق کہنا غدار کہنا نیوٹر کہنا جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے میری ایجنسی نے آرمی چیف نے غداری کی ہے یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کی ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان کی ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے منکار کر دی یہاں پہ کیا کیا بول رہا ہے ڈی جی آئی سائی کیا کیا بول رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کرا یہ بلائیا وہ بلائیا آپ نے نیوٹرل بلائیا ہمیں یہ مطلب اپنے آپ کو قوم کے سامنے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ وہ آئی ایس آئی ہے جس نے مطلب کیا نہیں کرا دنیا میں خود کے تختے پلٹ دیئے خود کے پرائیم انسٹرز کو ملک سے بھگا دیا پاکستان پر بلکل ایک چھت راج کرا اس نے حکومت کری وہ آئی ایس آئی جس نے انڈیا میں اتنا کچھ گلت کروایا ٹیررسٹ واقعی ہے جو بھی ہے ہم تو کتنی دیر سے فوج جانے سے پہلے ہم سنتے تھے جب میں فوج میں گیا تو اس کے بہت پہلے سے سن رہا تھا آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ویسی اس آئی ایس آئی کا چیف دنیا کے سامنے بے بس ہے یہ عمران خان نے کر دکھایا دوستو یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا عمران خان نے جو کام کرا ہے نو بڈی ایلس کود ایف ڈن ایٹ اور کوئی بھی اس بندے کو انڈر ایس آئی وہ ادارہ تھا جس کے بارے میں ہر پاکستانی قسم کھاتا تھا کہ یہ نمبر ون ہے دنیا میں اس سے اچھی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے پاکستانی آرمی کے بارے میں کہتے ہیں نمبر ون فوج ہے عظیم فوج ہے یہ سب ٹھیک ہے آئی ایس آئی کے بارے میں بڑا فقر تھا پاکستانیوں کو بڑا غرور تھا آئی ایس آئی آئی یہ شکل دیکھئے آئی ایس آئی کی چیف کی دیکھئے آنکھیں سوجی ہوئی رو رہا ہے بیچارہ بنا عمران خان نے آئی ایس آئی کے چیف کو بیچارہ بنا دیا میں اکثر لوگ کہتا ہوں تو انڈیا والے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے تم لوگ زیادہ بول رہے ہو اور غرب نہیں تمہیں ایسا نہیں بولنا چاہے بھائی آر ایک بار بتاتا ہوں آپ کو جو کام آپ کے نا آپ کی مسائل آپ کی نیوکلئر سمبرین آپ کی ریفیل نہیں کر پائے وہ عمران خان نے کر دیا عمران خان ڈی جی آئی ایس آئی کو گھٹنوں پہ لے آیا مطلب بس ڈی جی آئی ایس آئی نے ہاتھ نہیں جوڑے باقی جس کو کہتے ہیں نا کی چھاتی پیٹنا ولاب کرنا وہ کام کر رہا پوری پریس کانفرنس میں اب دیکھیں اس نے ایک بات کری ڈی جی آئی ایس آئی نے جو کی بات پریکٹیکل بھی ہے ہمیں بات سوچنی چاہیے پریکٹیکلی فیور مانتے ہو اور دن میں تم ہمیں ایک ادھار بولتے ہو رات کے اندھیرے میں تم ہم سے ملتے ہو اور ہم سے آئینی اور آئینی یعنی کہ جو سمویدھانک اور آسمویدھانک باتیں ہیں وہ تم ہم سے مانوانے کی کوشش کرتے ہو constitutional and unconstitutional ہم سے کہہ تو یہ کر دو یہ کر دو اس کو fix کر دو یہ کر دو اس کو اٹھا لو ٹھیک ہے لیکن جیسی صبح ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے فوج کو گالیاں دیتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اس نے بولا کہ اگر آرمی چیف اتنا ہی بڑا میر جعفر ہے اتنا ہی بڑا گدار ہے تو تم نے اس کو کیوں بولا کہ جب تک تمہیں آرمی چیف بنے رہنا ہے تم بنے رہنا تو بس میری کرسی بچا کے رکھنا باقی تمہیں جو free hand چاہیے تم free hand لو تمہیں جب تک آرمی چیف رہنا ہے تمہاری اگلے دس سال تک رہو میری طرف سے کوئی دکت نہیں ہے just make sure I'm the prime minister I'll make sure you're the army chief تم نے ایسا کیوں بولا اب تیسری بڑی بات انہوں نے یہ بولی کہ اگر آرمی چیف گدار ہے آرمی چیف ٹریٹر ہے آرمی چیف میر جعفر ہے تو تم پھر آرمی چیف کی تعریف ہیں کیوں کرتے تھے سب کے سامنے پھیلے کہ آرمی چیف بہت اچھا ہے ہم لوگ same page پہ ہیں اور جنرل باجوا بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا اچانک جب سے اس کی کرسی گئی آرمی چیف کو والی دینے لگا تو انہوں نے دو تین سوال پوچھے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آئی ایس آئی چیف نے جائز سوال پوچھے گلت نہیں پوچھے رائٹ اب انہوں نے ایک اور بات بولی انہوں نے بولا کہ جو پاکستانی آرمی ہے اس نے ایک نرنے لے لیا ایک ڈیسیجن لے لیا اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگ نیوٹرل رہیں گے یعنی کہ ہمیں راجنیتک چیزوں میں دکھلنی دینا اپنے دیش کے اور کہتا ہے کہ یہ صرف ایک انسان کی بات نہیں کہ جنرل باجوہ کہ جنرل باجوہ نیوٹرل رہیں گے نومبر تک نومبر کے انڈ میں ایک اور آرمی چیف آ جائے گا وہ بولے گا نہیں اب تو ہٹاوک ہونے میں شہباز شریف کو ایسا نہیں ہے کیا رہا انسٹیوشنلی اور جو اگلے پندرہ بیس سال کی لیڈرشپ ہے سب کچھ نے ملا کے ایک بات کہی کہ نہیں یار ہمیں ملک کے فائدے کے لیے پاکستان کے فائدے کے لیے ہمیں نیوٹرل رہنا پڑے گا دیکھیں یہ بات سراسر جھوٹ ہے پاکستانی فوج نیوٹرل رہی نہیں سکتی بھائی فوج کو کچھ تو بتانا ہے کہ ہم نے یہ حاصل کر اب حاصل ہونا کوئی آدھا ملکوں نے نہ کھو دیا ٹھیک ہے اڈیا سے ساری لڑائیاں ہار گئے وہ لوگ تو سٹوری کیا سنائیں گے اپنے قوم کو کوئی تو سٹوری سنانی پڑے گے نا بابا بلیک شیپ یا کوئی کوئی تو سٹوری سنائیں گے اپنی قوم کو اگر پاکستانی فوج دیکھیں کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل گیا اب پولٹکس بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی پھر تو فوج کو گھر بھیج دو کیونکہ انڈیا تو اٹیک کرنے والا نہیں ہے انڈیا نے صاحب بتا دی ہم نے آج تک نہیں کر ہم کیوں کریں گے اٹیک ٹھیک ہے اور جن کو بھی اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں میں ایک بات بتاتا ہوں گلکٹ بلٹستان اور پاکستان اوکیفائیڈ کشمیر جس کو پاکستانی آزاد کشمیر بولتے ہیں وہ ایریا ہمارا ہے وہ ہمیں لینا ہے ٹھیک ہے لیکن جو یہ بات کرتا ہے یہ لے لو یار اتنا گند ہے وہاں پہ سمحل پاؤ گے آپ لوگ اگر آپ آپ کے گھر میں دوسرا پلٹ ہو تو آپ اس کو لینے کے بات پلٹ مطلب I don't mean it like that کہ آپ یہ من سوچنا کہ میں کوئی کمرچل بات کر رہا ہوں اور جو اکھنڈ بھارت کا بات اس کو پلٹ سے میں کمپیر نہیں کر رہا میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ آسانی سے میری بات سمجھ جاؤ میرا point سمجھ جاؤ گھر کے بغل میں کوئی پلٹ ہوتا آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے میں کسی طریقے سے پیسے ویسے دے کے اس کو خرید لوں ایک بڑا گھر بنا لوں کیونکہ پہلے بھی ہمارا تھا یہ آپ کسی اور نے کر لیا تو کسی طریقے سے میں اس کو لے لوں اور اپنا گھر بڑا کر دوں گھر یعنی کی بھارت پرانے جیسے تھا ویسا کر لوں اس سوچ میں کوئی گڑور نہیں ہے لیکن وہاں پہ پلٹ نہیں ہے وہاں پہ گندہ نالا ہے وہ نالا آپ کے گھر میں بدبو لے آئے گا آپ کے گھر میں بیماریاں لے آئے گا تو جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں آپ یہ بھی سوچنا ٹھیک ہے آپ کا جو بھی من میں ہے بات جو آپ کی بھاونہ ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں پہنے ایک بات سوچنا کتنا خطرناک ہے پاکستان یہ دنیا بھر میں آتنگباد مچاتے ہیں جب ان کو ایف ای ٹی ایف میں ڈال کے وہ رک لیتے ہیں خود آپس میں ایک دوسرے کو ماتتے ہیں دیکھو یار سپیرہ تمہیں سامپ کا ناچ دکھا دے وہاں تک ٹھیک ہے سامپ کو کوئی گھر لے کے نہیں آتا یہ گلتی کبھی مت کرنا اچھا مجھے بھی لگتا ہے کہ پاکستان ہم نے ایسا ہو گیا ہے ہمارا ایسا ہو گیا ہے اور یونو عمران خان نے گلت بیانی کر دی دیکھئے چھوڑا سا ویڈیو اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل کا آہاتہ کرنا بہت ضروری ہے جن کے تحت نہ صرف ایک مخصوص بیانیاں بنایا گیا بلکہ اسی جھوٹے بیانیاں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا گیا اداروں اور ان کی لیڈرشپ یہاں تک کہ چیف آف آمی سٹاف پر بھی پیجا الزام تراشی کی گئی اور اس کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم اور غیر معمولی استراب کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کی ہمارے خلاف غلط بیانی ہو ایک بات بتاؤ یار آپ نے عمران خان کو میں پاکستانی فوت سے پوچھتا ہوں آپ نے دوہزار گیارہ کے بعد عمران خان کو پروپ اپ کرنا شروع کرا اور دوہزار تیرہ سے اس کا مومنٹم مرنا شروع دوہزار اٹھارہ میں وہ پردان منتری بن گیا پاکستان کا آپ نے اپنی قوم کو چورن بیچا جو کی سچ بھی تھا مطلب ایسی بات نہیں کہ ٹوٹل جھوٹ تھا اس میں نائنٹی پرسنٹ سچ تھا آپ نے بولا زرداری کرپٹ ہے آپ نے بولا نواز شریف کرپٹ ہے رائٹ اور آپ نے قوم کو لگاتار بولا زرداری کرپٹ نواز شریف کرپٹ زرداری کرپٹ نواز شریف کرپٹ آپ لوگ رٹتے گئے جیسے آپ نے جہاد کا توتہ رٹا کشمیر میں ویسے آپ یہ بھی رٹتے گئے ٹھیک ہے رٹ لیا عمران خان نے بھی بولا ہاں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوگی فوج کہہ رہی ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہوگی اب وہ عمران خان آج کی تاریخ میں جب پاور سے ہٹ جاتا ہے جب ستہ سے ہٹ جاتا ہے وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے فوج سے کہ یار اتنے سالوں تم نے بولا اتنے سالوں تم لوگوں نے ایک بات یہ بولی کہ نواز شریف کرپٹ زرداری کرپٹ سب کرپٹ صرف عمران خان شریف تو پھر اس کرپٹ کے خاندان کو اس کرپٹ کے بھائی کو تم نے کیوں لگا دیا جب کہ دونوں بھائی ایک ہیں بالکل عمران خان کا بھی بات غلط نہیں ہے he is not wrong وہ غلط نہیں بول رہا عمران خان وہ بھی بات یہی کہہ رہا ہے کہ یار اگر وہ کرپٹ تھے تو ان لوگوں کو کیوں بتاتی میں تو کرپٹ نہیں ہوں وہ عمران خان نے بھی کر رہے ہیں چھوٹے موٹے اور وہ جیب کترے ٹیپ کا چین نے مووائل فون چین لیتے ہو آپ نے اکثر سنو وہ اس لیویل کا چور ہے وہ یہ ڈکے ہیتے ہیں بڑے والے عمران خان جیب کترے ٹیپ کا چھوٹے چھوٹے ہار چوری کر لی ہے گھڑی چوری کر لی ہے اس ٹیپ کا وہ سیریس چور نہیں ہے وہ پٹ ٹائنگ چور ہے آپ وہ سنٹرل سکول میں جو پڑھے ہوں گے آپ نے پڑھا ہوگا نا سبجک ہے ایسیو پی ڈبلو نہیں پڑھا ہے عمران خان کا یہ کہنا کا چکر ہے کہ یار میں تو چلیں جی ویڈیو کتم ہوگی اور جو ڈی جی آئی 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 نے بیان دیا عمران خان کے بارے میں وہ بھی اگری کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے کہ یہ کبھی ارمی کے خلاف بول پڑتا ہے کبھی نیوٹرل کرتا ہے کبھی وہ اندر اندر ملتا ہے ملاقاتیں کرتا ہے وہ بہت عمران خان بھی کر رہا ہے کہ پہلے میں اماندار تھا ابھی میں اماندار ہو گیا اماندار ہو گیا تو یہ دوسرے پول کھوڑ رہے ہیں بھائی صاحب دونوں مران خان بھی کھو رہا ہے وہ بھی کھو رہے ہیں اس سے عام جنتہ کا پیدا ہویا ہے عام جنتہ کو پتا چل رہا ہے کہ کون سنچا ہے کون چھوٹا ہے یہ جوپ چاہتا ہے بھائی صاحب دونوں ہیں یہ تو پکی واد ہے بھائی یہ اپنی اپنی پرسی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو صادق اور امین اپنی ثابت کرنے کی کوشی کر رہے ہیں لیکن حقیقت جو ہے بھائی صاحب یہ دونوں ہی چھوڑ ان کو بندہ کوئی بھی نہیں دیکھ لے باجوا سے ڈیل کر کے آئے ان کی تین سال بڑائی اس وقت باجوا بولتے تھے عمران کا بڑا اچھا بندہ ہے بعد بھی بولتا ہے یہ ملک کے تکڑے کر رہا ہے یہ ملک کے لیے خطرناک ہے یہ بتاؤں پہلے عمران کا بھی بولتا تھا کہ باجوا کنٹری کو اچھے سنبھا لے گے تین سال مدد بڑھائی پھر بعد میں امران کا بھوڑ رہا ہے کہ یہ اس کے بعد فیض امریک کو اوپر دے رہی ہے یہ ایسی کرسیوں کی اہرہ فیری کر رہے ہیں اندر اندر بھائی صاحب یہ اتنی لگی چھوڑی یہ آپ بندے سمجھ میں نہیں آتی آپس میں درار پڑھ گئی اب جو ہے کتنا عرصہ دیکھ رہا ہوں ہم نے ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیوز بھی سنتے آ رہے ہیں مندہ آئے تک اس طرح آئے آئے اس آئے کے جو چیف ہے اس کو کبھی نہیں دیکھا اس طرح میڈیا پر آگے کانفرنس کرتا ہے دیکھیں یہاں اس طرح دلگی میں نہیں دیکھا تو اب ضرورت آن پڑھی بھائی صاحب خود کو سچا ثابت کرنے کے لئے آخری اربا وہ ان کے اوپر کیچن ٹھا بھینک رہی وہ جو کانڈ ہوا دوسرا اکیہ نام ہے ارشد شریف آگا وہ بیچ پانا ہے امران کا کھلی ہے الفاظ میں بھوڑا تھا اس کو مربایا گیا ہے تو مربایا ہی کیا ہے بھائی ڈرائیور بچ گیا اس کے سر میں گولی لگی ہے گولی اتنی سے آنی تھی کہ اس مندے کو جا کے لگنا ہے ٹارکٹ ہی اسی کو گیا ہے تو گیم تو بھائی صاحب نہیں تو ڈرائیور بھائی صاحب پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم سے بھاگ رہا تھا تو گولی تو ڈرائیور کو لگی چاہیے تھی ایسا ہی ہے پاکستان کے اندر کو جو سچ بھولے گا جو دوسرا کے پون کھولے گا اس بندے کی خیر میں مجھے تو یہ دکھ رہا کہ پتہ نہیں ہے امران خان زندہ کہتے بچا پھرتا ہے اتنا کچھ گولنے اس کے اوپر کھو بھی مرتبہ ڈیک ہو چکے اس کے اوپر کھو بھی مرتبہ ڈیک ہو چکے اس کا پتہ نہیں ہوتا یہ خیتہ کیتا ہے یہ کہاں پہ رکھتا ہے جب بہر نکلتا ہے تو پبلک ساتھ ہوتی تب نکلتا ہے اگر پبلک نہ 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 ہو تو اس کو ادھر سے اٹھا لیں گے کیونکہ اس کے پبلک سپور ہو بس یہ امران خان بھی تھوڑے دن کا مہمان ہے اس کے ساتھ تلفی سنو بھی لینی ہے تو بھے لے لو کر کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو ورنہ جس طرح بھے مدیر بھٹوں کو مجمع کی انتر ہی اٹھا رہی ہے یہ ہو جائیں گے بھے سے تھا ہو جائیں گے اس آر بھاس پر ہو جائیں گے یہ ہلاد ہونے والے جو ہلاد ہیں بھائی صاحب اپنی سیٹوں کی لڑائی چل رہی ہے ایک دوسرے کے پھولے جا رہے ہیں عوام کا خون چوش رہے ہیں سارے چوشتے ہیں بھائی صاحب کوئی بھی معافی نہیں دیتا سارے کرساں آج دیکھ لیں آج میچر صاحب بھی کنفیوز لگے ہیں میچر صاحب نے کوئی کنکلوجن نہیں نکالا ایک سائیڈ پہ گئے ہیں شایڈ پہ نکالے ہیں وہ بھی کنفیوز تھے وہ جھوٹا کریں گی اس کو مران خان کو کریں یا آئے سائے کو کریں یا آنمی چیپ کو کریں وہ سیٹ ہو سیٹ کو کریں وہ کہتا ہے میں نے تم کو استعمال کیا تم نے مجھ کو استعمال کیا یہ تو وہ برابری والا کھیل ہے بھائی تم میرے ساتھ کھیل کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ کھیل کرتا ہوں اور اصل میں کھیل تو بھائی عوام کے ساتھ بیچاری ٹیکس دیتی ہے جو ان کے بھرو سے بیٹھی ہوئی ہے ان دونوں کا کھیل بگڑا اور جو پہلے چور کریں ان کو وہاں پر دوبارہ پر سپا ابھی ان کو مجھے ہی مجھے ان کو تعالی یہ چور ہیں کرکٹ ہیں پھر بھی ان کو لے کر آکے ان نے کہا کہ بھلک بھائی نے اچھے سے لوٹا نہیں جا رہا واپس ہوا کچھ گیم کا مزا نہیں آ رہا اور وہ ہی دادہ جو ان کو اوپر اروب لگا رہی تھا کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان میں ایک مشورہ میں اپنے بھائی گندگی بہت ہے بچ کے جاؤ خورت سخت خورت جنگ بچ مدھو مدھو اپنے گھر میں یہ جو سوچ رہا تھا جب میں اکثر رات کو سوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ نہ میری سوچ آتی ہے میرے دماغ میں اچھے چھے خیال آتے ہیں کچھ پاکستان انڈیا سے اور زیادہ سوچ رہا تھا سعودی عرب والے دبائی والے پہ در خرچہ کریں اس پہ بھی ہم کٹھا راج کریں یہ تو ایسے ملا لے نا ایسے کر کے یہ بھی ہمارا ہے یہ بھی ہمارا ہے یہ بھی ہمارا ہے یہ بھی ہمارا ہے ہمارا ہمارا کرتے کرتے پہلے مالا بھی جو اگواں دیا ہے ہلاک واقعی صاحب ہے اب تو اس طرح کے انڈیا رکل گانا شروع کر رہا ہے وہ جو ترقی کر رہا ہے تو آج ہے کہ ہماری حال پڑا ہے ہے تو بھائی تم نے شاہروش نہیں کیا کیسے چیزیزیز نہیں کیا HEFF kisane کی بچوں کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہی nächتنا چیزیزن میں کون پڑیا مہر صاحب ہی ل مال套ہ اس قو در کشنریج ملتے کرتے ہو 가는 رپاہ ہمası تنا بناتا ہے اdot بڑاще اب آپ ہی کنکلوج準 ہے کھو اس حصے کا ہے تو صحراح набا ہے ех کہ ہم نے پتے کے مجیونے�가 tahu آپ کس کے ساتھ چاہتے ہیں عمران کان کا ساتھ دیں آئی ایف سائی کا ساتھ دیں آرمی چیف کا ساتھ دیں کس کا ساتھ دیں بھائی صاحب ہمیں بتا دو سچا کون ہے نواز شریف سچا ہے عمران کان سچا ہے کون سچا بھائی کس کے پیچھے جائے تاکہ ہم اس کو بوٹ دینے لائے سارے سچے ہیں عوام جو ہم نے کوری عوام یہ ساری عوام ہی چودی ہے باقی سمجھئے تو ٹھیک ہے بھائی صاحب ملے کے لیے ایک ساتھ دفتہ کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ